نمشکار دوستو آج ہم انالسز کریں گے ایک اور پام کا اور جانیں گے اس پام کی خاص بات یہ ہیں 36 years old female اور ان کے کچھ questions ہیں پیسہ کیسا رہے گا شادی کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں تو married life کیسی رہے گی یا marriage میں آگے کیا دکھتا ہے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ ہمیں کیا بتاتا ہے سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو پام ایک white اور pink mixed tone کا پام ہمیں دیکھتا ہے پام جیون میں growth تو دکھاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پام کی اور چیزیں دیکھیں تو وہ ہمیں کچھ جیسے ہوتا نا کی whiteness یہ کچھ کمی دکھا رہا ہے پام میں جب یہ powder والا whiteness نہیں جب اس طرح کا whiteness ہو تو کہیں نہ کہیں پام میں دکھت ہوتی ہے یہاں پر پام میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ rectangular پام ہے جب بھی پام rectangular ہوتا ہے انسان کے پاس دماغ بہت تیز شارپ ہوتا ہے rectangular پام والوں کی خاص بات ہوتی ہے کہ ان کی مسش ریخہ جو ہے لمبی ہوتی ہے اور جب ان کی بدھی اتنی شارپ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ creative کرنا کچھ نہ کچھ ایک سوچتے رہنا سارے دن اور اپنے جیون کو اور کیسے grow کروں اور کیسے آگے بڑھوں اس طرح کی سوچ والے یہ وقتی ہوتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں یہاں پر دیکھیں تو مسش ریخہ کی بات کریں گے یہ مسش ریخہ یہ دونوں الگ چل رہی ہیں ایسے میں کیا ہوتا ہے ان کے وچار کچھ الگی چلتے ہیں کچھ بار ہوتا ہے کہ دنیا سماج والے رشتہ دار وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی تو سوچی الگ ہے ایسا کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ان کے جو بات کریں دیکھیں بچپن بھی یہ دیکھئے کچھ disturb لگتا ہے یہ ایسے کٹ سارے بچپن یاگے جی کچھ disturbance ہے ان کے جیون میں رہے ہوں گے اب تک یہاں پر دیکھیں تو mind line بہت disturb ہے بہت disturb ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے mental tension میں جینا depression ہونا یا جیسے ہوتا ہے کہ میں ایک sleeplessness اور tension پریشانی دکھتیں مطلب میں سکون کی جنگی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں یہاں پر دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہے ان کے تقریباً 25 years onwards سے یہ کافی زیادہ disturbance لگ رہا ہے اس کے بعد بھی یہ disturbance چلتا ہی جا رہا ہے یہ disturbance ختم نہیں ہو رہا ایسا لگ رہا ہے کہ life میں مطلب شانتی نہیں ہے اور مطلب problems بڑھے جا رہی ہیں بڑھے جا رہی ہیں اور problems ختم انہوں نے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں problems ختم کرنے کی جتنے بھی efforts کرنا چاہ رہی ہیں یہ کر رہی ہیں وہ problems ختم انہوں نے کا نام نہیں لے رہی ہیں یہ اپنے ہی جیسے کہتے ہیں اپنی problems میں خود ہی فسے رہنا اپنے جیون میں فسا ہوا سا محسوس کرنا یہ اس طرح کا handle لگ رہا ہے تو یہ mind line دیکھیں بہت زیادہ disturbed ہے یہاں پر یہ دیکھیں سورے ریکھا کی بھی بات کر رہی یہ دیکھیں یہ کافی چھن بھن ہو گئی جیسے ہوتا ہے نا کہ جب سورے ریکھا اس طرح کی چھن بھن ہو جاتی ہے اس طرح کی تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے ایک لوگوں کا تانہ ملتا ہے لوگوں کی طرف سے بدنامی تانہ ملنا لوگوں کی طرف سے non acceptance ملنا اس طرح کی چیزیں انسان کو فیس کرنی پڑ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی آتا ہے بس میری سٹوری سنکے میرا مجاگ بنا کے چلا جاتا ہے میرے کو کوئی emotional support نہیں ہے مجھے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے میرے جیون میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں دھکے کھا رہی ہوں اس والی feeling آ رہی ہے جو آتا ہے وہ ایک gossip monger کی طرح سے میرا پورا بات سمجھ کے اور gossip کا مجا لے کے چلا جاتا ہے ہر کوئی مجاگ بنانے والے لوگ زیادہ ہیں کندے پہ رکھ کے ہاتھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں اس طرح کی feeling آنا اب یہ کیا ہے یہاں پر اگر میں دیکھوں تو تقریباً 50 onwards تقریباً ایسا لگتا ہے کہ 50 کے آس پاس جا کے جیون میں کچھ relief relaxation دکھائی دیتا ہے باقی ابھی ان کے دیکھیں تو جیون میں disturbance ہے اور یہ disturbance دور کرنا ان کے لئے بہت ضروری ہے اس کے لئے میں ان کو بولوں گی گیتری منتر کا جاپ سب سے اچھا ہوتا ہے گیتری منتر کا جاپ ایک کوج کی طرح کام کرتا ہے گیتری منتر کا جاپ کرنے سے بہت طرح relief relaxation ملتا ہے اور جو problems ہمت دور ہوتی ہیں تو یہ ان کو کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ بہت جیسے کہتے ہیں کہ من کا شانتی ہی بھنگ ہوئی گیا ہے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ میں کروں تو کروں کیا میں اپنا کو باہر نکالنے کے لئے کیا efforts کروں کیا ایسا کروں اور ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بگڑتی چلی جاتی ہیں جیون میں میں اس کو سمحال ہی نہیں پا رہی ہی ایسا والا feeling آرہا کہ یہ سمحالنے کی جتنی کوشش کری ہوگی انہوں نے اتنے ہی زیادہ چیزیں بگڑتی چلی گئی انہیں اب چلیے یہاں پر ہاتھ میں دیکھتے ہیں ان کے یہ دیکھیں یہاں پر پیسی کی بات کریں تو دھنکی ریکھا یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ تیش 24 ورس سے تھوڑا پیسے کا استثیتی سمحالنا اور یہاں سے دیکھیں تو یہ کہ اُلٹی مشلی کا چند بھی جینگن میں آرہا ہے اُلٹی مشلی کا چند تقریباً ایسا لگتا ہے کہ 35 سے 40 کے بیچ کوئی چینج آتا ہے اور پیسہ روپیا انسان کے جیون میں انٹری ہوتی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ ریکھا اس طرح سے چل رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کٹس بہت کٹس مطلب ایسا لگ رہا ہے لائف میں چینجز کافی ہیں کافی جیسے بھاگے اگر کھالی پیسے کی بات نہ کریں اگر ہم الگ بھاگے کی بات کریں تو بھاگے ریکھا اپنے آپ میں اپنے آپ میں ڈسٹرپڈ ہے جس کی کانن ایسا لگتا ہے چینجوں کا فل نہیں مل رہا میرے اپنے ایفرٹس کا فل نہیں مل رہا چاہے وہ میری گھرستی ہو چاہے وہ میرے جیون ہو اس طرح کا ایسے لوگ اگر اس ٹائم کے پیریڈ میں جیسے یہ مائنڈ لائنڈ ڈسٹرپ ہے بھاگے کا ڈسٹرپ ہے اس طرح میں شادی کر لیتے ہیں تو ایسے میں وہ شادی کے جیون میں بھی اسفلتہ بلتی ہے شادی میں بہت زیادہ پروبلمز ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہم شادی خوشی خوشی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا پروبلم بن گئی ہے شادی کا سکھ نہیں مل رہا شادی میں دکھتیں اتنی آ گئی ہیں کی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کو کیسے ہم اس سے بہار آئے اور جب انسان بہار آ جاتا ہے اس کے بعد بھی پروبلمز چلتی رہتی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر پھر بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ تقریباً ان کے جیون میں 34 سے 36 کے بیچ کا یہ سمیں کچھ چینج دکھا رہا ہے اور یہ چینج آنے کے بعد جیون اس طرح سے چل رہا ہے اور ایک چینج میں بولوں گی یہاں پر 46-47 کے آسپاس ان کے جیون میں چینج آئے گی ایک چینج یہاں پر بھی ہے کچھ ارننگ موڈ بھی ان کا چینج ہوگا تو یہاں پر اگر میں دیکھوں تو یہ دیکھیں یہاں کچھ بھاگے ان کا آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ ان کے جیون میں یہاں پر اتنا بڑا چینج آیا ہوگا کوئی جیسے mode of running چینج ہو جانا اس طرح کی چیزیں جیون کا ایک بڑا پڑا اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں یہ ریکھا اس طرح سے چل رہی ہے تو یہ جاری 391 نشان میں convert ہو رہی ہے تو old age اپنا شانتی پوروک بتائیں گی لیکن یہ چیز یہ دکھا رہا ہے اسی طرح سے یہ چل رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو اب ان کے بھاگے میں جیون میں چینج آ چکا ہے most probably 34-36 کا time period کا تھا تو چینج آ چکا ہوگا اور آگے جیون میں یہ ریکھا بڑھتی جاری ہے اب انہیں جیسے ہوتا ہے نا آگے move on کرنا آگے move ahead کرنا اس طرح کی چیزیں اب یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں ہردے ریکھا ہردے ریکھا کافی disturb ہے یہ یہ جیسے ہوتا نا کہ آپ کو لوگوں سے بہت تانے ملنا اس طرح کی چیزیں mind upset ہونا دل گھوڑایا گھوڑایا باتوں کو دل پر لے لینا کئی بار تک سوچتے رہنا میں کیا کروں کیسے کروں چیزیں سمحل نہیں رہی ہیں اس طرح کا جسے گھوراہٹ سی رہنا اور لائف میں کیا ہوتا ہے جو آپ نے کئی بار دیکھتے ہیں انہیں سے ہی last minute ہوکہ ملتا ہے پہلے وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن بعد میں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو یہ لائف لائن کی بات کریں یہ دیکھیں لائف لائن جیسے ان کا یہ دیکھیں یہ پہلے بھی دسٹربنس تھا ابھی یہاں سے اور دسٹربنس مڈ کی ایج میں تو بہت دسٹربنس دیکھ رہا ہے لیکن جیسے یہ اپنا 50 کے آسپاس آتی ہیں تو چیزیں تھوڑی بیٹر کی اور چلتی ہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے لیکن یہ دسٹربنس آنا یہاں پر دیکھیں ڈوٹ ڈوٹ سی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جیون میں کچھ فیصلے ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے پریشان ہو جانا ایسی والی چیزیں جیسے ایک دکت خطب نہیں ہوئی دوسری آکے سر پر کھڑے ہو جانا ہاتھ میں میں چیزوں دیکھائیں اچھی ہیں لیکن فل نہیں دے پا رہی یہ دیکھیں ڈسٹربنس کے کارن یہاں یہ ڈسٹربنس کے کارن تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں جس پرولم سے باہر آئی ہوں اس کے بعد بھی میں دکھی ہوں ایسے والا جو آئی باتا ہے اس طرح کی سیچویشنز لائف میں آنا پہلے جب بہتا ہے کہ آپ اگر بات کریں اپنی نارمل جیون کی جو پرولمز پہلے چل رہی تھیں اس میں بھی تب بھی پریشانت جب وہ پرولمز سے باہر آ گئیں جو وہ ٹائم پی رہ نکل گیا اس کے باوجود بھی پرولمز چلے جا رہی ہیں مدلہ پرولمز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایسے والا جیون انہوں نے دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی ان کو 46-47 پہ آکے ریلیف ملے گا اور تھوڑا سا جیسے کہتے 50 تک آتے آتے ان کے جیون میں کافی صدار ہو جائے گا حالانکہ یہ سمیں کافی دور لگتا ہے سننے میں لیکن جو ہاتھ کہہ رہا ہے میں نے وہی بتایا اور اپائے کرنے سے ان کو جیسے ہوتا ہے 60-70 پرسنٹ ریلیف ملنے لگے گا تو ڈیلی دن میں ایک بار گائتری منتر کا جاب ضرور کریں اس سے ان کو لاب بھی لے گا اور اگر زیادہ کر سکتے ہیں گیارہ بار کر لیں تو سب سے اچھا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر دھنکی تجوری ان کی اچھی خاصی ہے یہ بن رہی ہے اور بیک بیلنس بھی اچھا خاصا جیون میں رہے گا اب یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بدھو یہ ریکھا کافی بڑیا ہے جیسے کوئی کنسلٹینسی ورک کرنا یا کوئی جیسے لوگوں کو گائیڈنس دینا اس طرح کا کام یا کوئی اپنا بزنس کرنے کا یوگ اچھا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ مچھلی کا چن ہاتھ میں اس طرح سے بن رہی ہے تو پیسے کی کمی نہ تھی نہ ہے نہ رہے گی ان کو پیسہ ان پر بہت رہے گا ان پر لیکن جو مین چیز ہے من کی شانتی اور سکون وہ چیز ان کو ہمیشہ ڈسٹرپ کر رہی ہے یہاں پر یہ جال سا بن گئی یہ پورشن دیکھیں تو جال سا بنا دیا مسش ریکھا بھی کٹ گئی اس میں اس میں سورہ ریکھا بھی کٹ گئی تو جیسے ہوتا ہے کہ انسان لونلینس لائف میں وہ چیز کا سامنا کرنا جیسے ہوتا نہ کہ سامات سے کٹ آف ہو جانا لونلینس نہ کسی کے گھر جانے کا من کرنا نہ کسی کو اپنے گھر بلانے کا من کرنا ایسی والی سیچیشن انسان کی بن جاتی ہے اب دیکھیں ہاتھ میں یہ گروہ کی فنگر لنبی ہے برکز ورشپ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کرم ہی پوجا ہے تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتا نہ کہ میں کر سکتی ہوں میں کیوں نہیں کر سکتی اس طرح کی فیلنگ والے لوگ یہاں پر دیکھیں یہ یہ جو گروہ کی فنگر ہے سوری فنگر سے بڑی ہے کریئر میں اچھی گروہ بھی ہے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کریئر میں یہ اگر جیسے کہنا چاہیے کہ ان کے اب جو سمیں آئے رہا ہے وہ کریئر میں اچھی گروہ دے سکتا ہے یہاں پر دیکھیں چھوٹی فنگر فچ سلس تک نہیں آ رہی ہے ایسے لوگ کرنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ گھر پریوار والوں کا یہ دیکھیں تھوڑا الگ چلنا الگ یہ دیکھیں الگ وچار ہونا الگ چلنا لیکن wrong decisions in life یہ چیز کیونکہ یہ سب یہ دکھا رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں negative چھاٹنا نہیں ہوتا ہاتھ میں positive بھی دیکھنا ہے لیکن یہ جو چیز ہے یہ negative کی غلط decisions لے لینا کبھی کبھی جیرن میں اور یہ decisions کا غلط پڑ جانا آپ نے decision لیا اپنے بھلے کیلئے لیا سوچ سمجھ کے لیا لیکن اس کے بعد decision ایک دم wrong ہو جانا اس طرح کی چیزیں یہاں پر دیکھیں تو یہ چیز زیادہ fluffy ہے یہ تو انسان کو جیسے کہتے ہیں کہ logic reasoning میں زیادہ شعر پنا رہی جیسے بددی شعالی بنانا زیادہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سوچ سوچ کے جیسے زیادہ سوچتے کسی چیز کی بات کی ڈیپٹ میں جانا زیادہ سوچ لینا بہت زیادہ چیزوں کو انیلائز کرنا اپنے لیول پہ تو وہ کبھی کبھی دگدائی بن جاتا ہے وہی چیز ان کے لئے دگدائی بن جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہاتھ میں overthinking کا بھی problem دکھا رہا ہے یہ مستش ریکھا بھی اور ہرٹ پہ بھی جیسے ہوتا نا کہ ہم چیزوں کو یہاں میریج لائن کی بات کریں تو بہت ڈیپٹ ہے یہ جب اتنا جیدہ ڈیپٹ ہوتا ہے تو انسان اپنی میریج میں بھی سفر کرتا ہے پریشانیاں دیکھتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میریج لائن چلی اس طرح سے لکھنیک لائن ایسے آگئی اس نے کٹ کیا یہ یہ تو میریج میں کٹ آنا میریج میں دکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایسا لگ رہے دیکھیں کہ میریج میں یہ دیکھیں یہ اس طرح پتی پتنی میں آپس میں نہ بننا وچار الگ رہنا وہ ہوتا کیا ہے کہ میس انڈیسٹینڈنگز ہی چیزوں کے خراب ہونے کا کارن بن جاتی تو یہ میس انڈیسٹینڈنگز دکھا رہا ہے ہاتھ میں آپس میں تال میل کی کمی اب دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا انہاں لوب ہے ایسے لوگ جیون میں 35-36 پہ آ کے جیون کے کئی بڑے بڑے نینڈے لیتے ہیں اور ان کے جیون میں کافی چینجز آنا اور آگے کا جیون بلکل الگ طریقے کا چلتا ہے لیٹر لائف الگ طریقی چلتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح کا انہاں لوب ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان جو بھی پروڈمس آتی ہیں بڑی سمجھداری سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹیکل اپ کر لے جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ٹینٹڈ آرچ ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان کئی بار اپنا پروفیشن چینج کرتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ انسان اپنی لائف میں اپنی جیسے موڈ آف ارننگ کئی بار چینج کرنا اس طرح کی چیزیں یا کریئر میں اپشن ڈاؤنز دیکھنا اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ یہ اس طرح کا اونرلوپ ہے ایسے لوگ کیا ہوتا فائننس کے ماملے میں کم جور ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے منی مینجمنٹ نہیں کر پاتے ٹھیک سے اور ان کا پیسہ کئی بار ان کے اپنوں دوارہ ہی لے لیا جاتا ہے اس طرح کی پروڈمز ان کو دیکھنی پڑ جاتی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کی یہ دیکھیں سٹینڈنگ لائنس ہیں روپے پیسے کی دکت نہیں ہوتی ان کو ان کے پاس کافی اچھا پیسہ رہتا ہے جیون میں اپنی ڈیزائرز فولفل کرنا اپنی لائف سٹائل اچھی بنانا یہ ساتھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اب چلتے ہیں ان کے تھمکی اور اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہاتھ میں یہ دیکھیں انگوٹے کو انگوٹہ ایک دم سٹریٹ ہے ایسا سسکت انگوٹہ ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا ہوتا ہے جیون میں جیسے کی بڑے اپنی نڈنے کو لے کے کڑک ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر لوجک ریزنگ کا چھتر بہت بڑا ہے اب ویل پاور کمجور ہے اب دیکھنے والی بات یہ کہ انگوٹہ کڑک ہے ان کا مجبوط شخصیصالی اندر سے مجبوط ہیں یہ جو یا تو ڈیسیزن لیتے نہیں جب لے لیتے ہیں تو اپنے ڈیسیزن کو بلکل اگر دم کی میں نے لے لیا چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو یہ ان میں سے ہوتے ہیں اور جیادہ لوجک پلاننگ کے چکر میں ان کے ڈیسیزن گلت بھی ہوتے ہیں جیسے کوئی ٹینشن میں آکھ ہوتا ہے جیادہ خوش ہیں تو ڈیسیزن لے لیے ایسے والے تو یہ کبھی ایکسائٹمنٹ میں جو ڈیسیزن لے لیتے ہیں اس چکر میں یہ پریشان ہو جاتے ہیں جو ہے پرولم کا کارن بڑھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح کی لائنز کا آنا یہ 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 میڈ کا جو گیو کا چھنی یہ میڈ لائف کو کافی جیادہ ایفیکٹ کرتا ہوا دکھا رہا ہے یہ دیکھیں لائن آف ٹرول ہاتھ میں اچھی ہے اور یہ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائن جیتنی لائٹ لائن ہے تو کنفیوزن جیسے مائن میں کنفیوزن بہت زیادہ ہیں فوکس کی کمی کنفیوزن کی کمی سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں کیا نہ کروں اس طرح کا جو پرولم سا وہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں اور اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیفٹ ہنڈ پر دیکھیں لیفٹ ہنڈ ہمیں کیا بتاتے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا اگن اونل لوب ہے رائٹ ہنڈ میں بھی سیب ہم نے یہ ہی دیکھا تھا تو 35 36 کے آس پاس جا جیون میں چینج آنا اور جیون میں آگے بڑھتے رہنا یہ دیکھئی یہ جو بھی پرولم آتی یہ پھر بھی اپنی سمجھدائی سے آگے بڑھتی آگے چلتی رہتی ہوں confidence لوس نہیں کرتی یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک چکر کا نشان ان کے ہاتھ میں دیکھ رہی ہے بددی شالی ہیں جیسے ہم نے مسید شرکہ بھی دیکھی شارپ ہے تو ایسے میں کیا ہوتا کہ انسان برین بہت شارپ ہوتا ہے اور کافی چیزوں کے بارے میں سوچ رہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا تینٹی آرچ ہے تو ایسے تینٹی آرچ پیسوں کا گلت میں خرچ ہو جانا کبھی بڑے پیسے لوگ دوارہ پیسے لے لیے جانا پیسے ہڑپ لیے جانا اپنے پیسے کو لے ان کو دھیان دینا ہوگا لوگ ان کے پیسے کا فائدہ لیں پیسے مانگ لیں ان سے ادھار مانگ لیے تھوڑا مدد کر دو بڑی دکت ہے ایموشنل ہو کے پیسے دے دی پتہ چلا پیسے کبھی لٹکے نہیں آئے انہیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کبھی کبھی ہوتا لوگ جیسے جھانسا دیتے کسی سکیم میں پیسے لگا دو فاسٹ منی کے لیے سٹاک شیئر مارکیٹ اس طرح کی چیزیں تو ان کو ان سب چیزوں سے بچ جیسے کہتے نا کی جو سکتہ اس طرح کی چیزیں سب چیزیں ان کو بلکل سوپ لائنز ہاتھ میں درش آتی ہیں اگر دیکھیں تو یہ کوئی لoup نہیں ہے صرف ایک دیکھا جائے تو یہ لائنز اس طرح میں چل رہی ہیں لائف میں کبھی انسان کو ایسا محسوس ہوتا میں نے سب کچھ گما دیا سب کچھ گما کے مرل ہاتھ سے نکلتا چلا گیا وہ ریلیجیس مائنڈ بن جانا ساتھ میں شانتی پوروک جیون میں شانتی پوروک جینا چاہتے ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے من کی شانتی چاہیے اور جیسے گیونگ والے ہینڈ ہوتے دس کے دس سنگلیوں کو سمرائز کریں اس سے پہلے میں چیز دکھاتی یہ دیکھیں یہ چند بڑھنا آگے لائف میں ان کو کافی چیز اور نئے نئے چیز کا نئے نئے جیون میں آئیں گے اور ان کے اگر دیکھیں تو ایک چکر کا نشان سورے کی فنگر پر باقی ہم نے ٹینٹڈ آرش بھی دیکھا ہم نے روپس بھی دیکھے اس طرح چیز دیکھی تو دیکھیں تو فنگر پرنٹ میں ایسا لگتا ہے کچھ چیز کے ہاتھ سے فسل جانا ہاتھ سے نکل جانا نہ چاہتے بھی اور لوگوں دوارہ ان کو alert رہنا ہوگا کہ لوگوں کی باتوں میں آکے اپنا سب خوش لٹا دینا وہ چیز پر ان کو دھیان دینا ہوگا ساتھی ساتھ مجھے جو بھی ہمارے جیوان میں آتا ہے جو ہمیں لوٹ کے جاتے وہ چیز کا فیس ان کو جیادہ کرنا پڑتا ہوگا جو آرہا میرا مطلب نکال کے جا رہا ہے ان لوگوں سے ان کو بچنے کی کوشش کرنی ہوگی اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں رائٹ ہنڈ پر ماؤن میں اور ہم دیکھتے کہ وہاں ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پر گرو پروت پر اپکس کچھن ہے تو ٹائم ٹائم اپنی نالج گین کرنا اور ایسے لوگ کیا ہوتا ہے سٹڈیز کرتے رہنا کچھ نیا سیکھتے رہنا ایسی چیز دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر دیکھیں پر پر ملتی ملتی اپکس کا چن ہے ایشویر شکتی کا ہاتھ ہاتھ اس طرح کی چین دیکھتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کا سائن بھی بن رہا ہے ایسا لگ رہے کہ دو سکوئر بن رہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اچھے سے رہنا لائف کو لنگ جی ریس بنا کے رہنا اور یہ دیکھیں یہ ایک لوپ کا چن ہے ورک آلک بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ نہ خود خالی بیٹھتے نہ دوسروں کو بیٹھنے دیتے یا پر ان کے ہاتھ میں یہ دیکھیں یہ ایک مجھے ٹری کا سمبل لگ رہے ہے جب بھی اس طرح کا سمبل ہاتھ میں آتا ہے تو انسان کے بہت دھن ہوتا ہے بہت دھن لکشمی وان بناتا ہے سور پرور ڈاؤن ہے تو ایسا لگتا ہے پتا کی سپورٹ نہ ہونا آنکھوں کا چشمہ اس طرح کی چیز یا پتا سے دوری یہ سب چیز میں ایک عام چیز ہیں اب یہاں پر بدھ دھن کا کمجور ہے یعنی کہ جب آپ کو رائیٹ ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں تو رائیٹ ڈیسیزن آپ نہیں لے پا رہے ہو یعنی جیسے بار جو ریزن لیا وہ اُلٹا پڑ گیا ایسے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اس طرح کے لوگ کے ساتھ میں اب یہ دیکھیں یہ منگل پروت اچھا ہے جندونی منگل بھی اچھا ہے پروپٹی بھی اچھے ہوتی ان کے پاس میں جیون میں کتنی بھی دکت پریشانی ہوگی یہ شون ہونے دیں گی کہ میں پریشان ہوں یہ بہر دکھاتے ہوں میں بہت خوش ہوں لیکن اندر سے ان کا دکھ ہے وہ جلدی ریویل نہیں کرتے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے اندر جو بھی پرویمس ہیں اندر سے بھی 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 ہمت بہت ہے فائٹنگ سپیرٹ بہت جیادہ ہے یہ چندر پروت کافی مجبوط ہے چندر پروت مجبوط ہے جیسے من مجبوط ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا سب ٹھیک ہو جائے اس طرح کی چیز ہو نا ایموشنل نیچر کی کافی ہیں اسی کارن باتوں کو دل پہ بھی لے لیتی ہیں باتیں کئی دن تک دماغ دل میں گھومتی رہتی ہوں گی اور یہاں پر چندر مجب اتنا ہیوی ہو کبھی ایسے لوگ دوسروں کی بات سنکے سٹوری سنکے ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھئیے شکر پروت کی بات شکر پروت تھوڑا بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر شکر پروت گھر میں ہمارے پر پیسہ بھی لیکن ہمارے پاس خوشی نہیں ہے وہ چیز دکھ ہے اب چلتے ہیں گرو پروت اچھا کھاسا ہے تو نولیج بڑیا ہے اپکس چند بھی ہے اس طرح کی چیز مجھے دکھتی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں شنی پروت کی بات کریں دیکھیں یہ ہردہ ریکھا یہاں پر آ رہی ہے تو ایسے میں کئی بار سرکاری لاب بھی ملتے ہیں یا کہنا چھ کہ فادر کا سرکاری جوب میں ہو نہ یا کسی سرکاری جوب لے سے شادی ہو نہ یا سرکار سے کوئی لاب کسی بھی طرح سرکاری روٹی کھو اس چکتی کا ہاتھ ہو ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں یہ دیکھیں یہ پیسہ اچھا رہے گا ان کے پاس میں یہ دیکھیں یہاں پر بات کریں تو یہ ایک ٹرینگل کا چند بھی یہاں پر ہے تو کئی بار ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا نیم فیم بھی ملتا بہاری دیکھیں یہ یہ بعد میں ہے یہ جیسے ہوتا نا کہ آگے جا ملنا اس طرح کی چیزیں یا آپ نے کوئی ینگ ایج میں اس طرح کا کام کیا جس کی ویجے سے آپ کو ینگ ایج میں آپ طاق آف ڈا ڈا پروت اچھا ہے مجھے لگتا کہ انٹرنل سکلز ان کے اچھے ہیں لیکن کیا ہے کہ جیسے جیسے سمیں آگے بڑھا ٹیلنٹ ہے انسان پر سکلز ہیں لیکن وہ سکلز یوز نہیں پارے وہ گلت رہا رہا رہے ہی ان کے ڈیسیزن غلط پڑتے جانا کچھ دردی والے سو بھاب کے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر منگل پر رسک ٹیکنگ بہت جابر داست ہے ان کے اندر یہ بہت اچھے سے رسک لینا جانتی اندونی منگل بھی جابر داست ہے تو مطلب ہوتا رہے کہ میں کر لے جاؤ گی یہ یہ ہی ان کا اوور لینے چاہیے یا اور excitement میں جا کے آپ کو ڈیسینس نہیں لینے چاہیے وہ چیز ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ایک سفرنگ بھی دیکھنے کو ملتی دوسرے ان کی بجبوری کا فائدہ بھی بھی لگتا ہے ان کے ہاتھ میں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا دبا ہوا لیکن life luxurious ہے لیکن unsatisfaction چل رہا یہ پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ان کی lifeline کو دیکھتے یہ بستر بین cuts اور یہ تو بہت ہی جوا دست کٹ ان کے ہاتھ میں 35 کے آس پاس بہت لیکن یہ pain جیسے کہتے نا یہ بڑا خراب سمیں pain اس طرح کا آیا اور ایک کوئی پیسے کا فائدہ بھی ان کو ہوا ہوگا لیکن یہ دیکھیں یہ دکھیں دکھت پریشانی ملا رہا لیکن اس کے بعد ریلیف پیٹرمنٹ آگے دکھ رہا 50 پہ آتے آتے یہ بیٹر چیزیں چل سکتی چیزیں جیسے ہوتا پیسہ تو میں نے کما لیا لیکن میں پریشان ہوں چیزیں یہ پر بھی دیکھیں یہ دکھیں دکھت پریشانی دکھا رہے یہ دیکھیں تو یہ چند ادھورا ہو سکتا یہ آگے جا یو کے سائن میں کنورٹ ہو یا ہو سکتا مشلی کے سائن مجھے لگتا ہے مشلی کے سائن میں کنورٹ ہو چاہیے لیکن یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے یہ کئی بار شادی میں لوس بھی دکھاتا ہے اس طرح کی چیزیں اب یہ پر اگر میں دیکھوں تو یہ چل رہی ہے اس طرح سے اور یہ پر اگن یہ 34 36 کے بیچ میں یہ چینجز دکھا رہا اس کے بعد جیوان چلتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اپنا normal جیوان جیسے چلا رہے ہیں جیوان اس طرح کی رہے انسان mentally tensed اس کے بعد جیوان میں فیز آیا ہوگا اس کے بعد بھی جیوان میں آپ سکھی نہیں ہے کبھی کبھی ہم نے لائف میں کسی چیز سے باہر آنے کے لئے کوشش کری وہ پہلے بھی دکھی تھے اور بعد میں بھی دکھی ہیں وہ چیز پریشان ہے اور اس کے بعد لیکن 50 کے باتوں کو دل پہ لینا ان کو چھوڑ نا ہوگا جیسے overthinking چھوڑ نا ہوگا لوگوں پہ جیسے ہوتا نا کہ آپ وشواس کر رہے لوگ پیسہ دے رہے یا لوگ آپ سے پیسے کی چاہا رکھ رہے ایسے لوگ کو پیچان سیکھنا ہوگا جیسے گروہ ہوگی لوگ جیسے میں ٹھیک ہوں تو ایسے سارے ٹھیک ہیں یہ چیز ان کو سمجھ نہیں ہوگی ان کا بدھ در ڈاؤن ہے تو ان کو ایسے پہچان نہ ہوگا لوگ کو کو پیسی کیون سپورٹ کر رہے ہیں اگر اچھا ہینڈ ہے لیکن ان کو جیسے ہوتا نا اوور تینکنگ ہے اور اور کانفیڈنس وہ چیز کو ان کو سمجھ نہ ہوگا اور ساتھی ساتھ ان کے جسے بنی کا پرولم ان کو ہے نہیں بنی کا پرولم یہ آگے بھی ان کے پاس بنی کا اچھا کرتی رہے گی بنی ان کے سکھ ملنے میں ان کو weak لگ رہے مجھے ایسا لگ رہے بچے سکھ ملنے میں دکھتے ہونا اس طرح کی چیز ہیں تو انہیں اپنے تھوڑا سا بہوار میں سوچنے کا طریقے میں لوگوں کی پہچان کرنے کا جو نظریہ ہے وہ ان کو سیکھ نا ہوگا تو یہ تھا ان کے ملے گی کافی ریلیف ملے گا اور جو سوچنے سمجھنے کی شکتی ملنا سہی ڈائریکشن میں جانا سہی مارک پہ پڑھنا جیسے ہوتا ہے کوئی دیسین لیا ہو گیا وہ غلط وہ سیچویشن سے بہار آسکے گی ان کو 60% 70% ریلیف ملے گا اور لانگ ملے گا مطلب میں ان کو سیجیسٹ کروں گی جب مسیش ریکھا اتنی ڈیسٹر ہے تو ان کو کم سے کم 5 سال کرنا چاہیے اسے انہیں بہت جلس آگی کے جیوان میں ریلیف ملے گا یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم پراتنہ کریں گے جیوان میں خوب خوش ہیں خوب رائز کریں اور جو کوئی دکھ پریشانی ہو دور ہو تو یہ تھا ان کے ہنڈ کا نیلیس دھنے بات